ہیلتھ کانفرنس امریکہ کی جانس ہاپکنز یونیورسٹی ایپ لائیڈ فجکسی لیبرٹری کے ورشت ویجانک جے ہی ایوانز کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ سیمت بارش کا اثر وائرس پر کیا ہوگا ہالانکہ ادھکانش وششک یہ مانتے ہیں کہ بارش میں نمی کی کارن وائرس تیبر ہو جاتا ہے جس سے بارش میں سنکرمڑ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ہالانکہ واشنگٹن یونیورسٹی کے گلوبل ہیلتھ میڈیسین اور ایپی ڈیمیولوجی کے پروفیسر جڈ بیٹن کہتے ہیں کہ بارش کارن وائرس کو ڈیلیوٹ کر سکتی ہے جس طرح دھول بارش کے پانی میں گھل کر بہ جاتی ہے ٹھیک ویسے ہی یہ کارن وائرس بھی بہ سکتا ہے وہیں کئی بشری جگیوں کا ماننا ہے کہ بارش سابون کے پانی کی طرح ستح کو ڈس انفیکٹ کرنے میں سکشم نہیں ہے یونیورسٹی آف میری لینڈ کے مطابق ایسے معاملے بھی آئے ہیں جن میں سترہ دنوں کے بعد بھی ستح پر کارن وائرس پایا گیا ہے ایسے میں فیلحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بارش سے کسی ستح میدان یا کرسی پر لگا وائرس صاف ہو جائے گا ان سب ریسرچ کے بیچ بھرم کے حالات ہیں ایسے میں اب سوال ہے کہ کیا بارش کا پانی کرونا کو کم کرنے کے بجائے بڑھا سکتا ہے کیا بارش مہماری میں اضافہ کر سکتی ہے ایسے کئی سارے سوال ہیں جن کے جواب جانیں گے اپنے خاص پروگرام ہیلتھ کانفرنس میں ہماری جو سوال ہیں کیا بارش کے پانی سے ہیل سکتا ہے کرونا اسپطال میں پانی کرونا کا کتنا خطرہ ہے بارش کے پانی میں کب تک زندہ رہ سکتا ہے کرونا وائرس کیا بارش سے بڑھ سکتے ہیں بلیک فنگس کے کے موسم پریورتن سے کرونا سنکرمڑ پر کتنا اثر ہوا میں کتنی اچھائیں تک جا سکتا ہے کرونا وائرس کیا بارش کے پانی سے پھیل سکتا ہے کرونا یہی کئی سوال ہیں جن کی ہم آج چرچہ کریں گے کیونکہ لگاتار جس طرح سے ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں انٹرنیشنل سینٹس جو ہیں ان کے جو لیٹشن ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بارش سے کرونا وائرس جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے وہیں کس لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ اتنا خطرناک نہیں ہوگا اور جس طرح سے اس وقت بارش کا موسم بنا ہوا ہے بارش میں افسد تلوات ہونی جا رہی ہے اور ایسے میں کتنا سشیت رہنے کی آشتا ہے اور جو بارش کا پانی اسے خطرہ کسنا بڑھ سکتا ہے بارش کے پانی میں کب تک زندہ رہ سکتا ہے کرونا وائرس کیا بارش سے بڑھ سکتے ہیں بلیک فنگس کے کے کیس کیونکہ لگاتار بلیک فنگس کے معاملے بھی سامنے آ رہے ہیں ایسے میں سوال اے بھی ہے کی بلیک فنگس کے معاملے کیا بارش میں بڑھیں گے وہیں ہوا میں کتنی اچھائیں تک کورنا وائرس جا سکتا ہے وہیں اسپتالوں کے کر بات کریں یو پی بیہار کے جو اسپتال ہیں وہاں پانی بھی اندر تک پہنچ جاتا ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اسپتال کی جہاں پانی کے بھی اسپیشر پر جو مریض کو لے جاتے ہوئے نظار آ رہے ہیں وہیں ایمبلنس جو ہے وہ پانی کے اندر جا رہی ہے اسپتالوں کا حال یہ کہ پانی وہاں تک پہنچ چکا ہے کئی سارے پیشنٹس ایڈمیٹ ہیں کیا یہ کورنا وائرس کا جو سنکرمڑ ہے کیا اور تیور ہو جائے گا کیونکہ کہا جاتا ہے بارش میں سنکرمڑ بڑھ جاتا ہے اور اس وقت جو حالات ہیں کورنا وائرس کے سنکرمڑ کئی جگہ دیکھا جا رہا ہے ابھی بھی کئی سارے ایکٹیو کیس ہیں ہمارے دیش میں تو ایک بڑا سنکر یہ بھی ہے کی بارش کے بیچ کیا ہم اور کیسی ساوہ دانی کریں اور بارش جو بھراو ہے جل بھراو اس سے کیسے چھٹکا رہا پائیں اور بارش کے بعد جو حالات بنتے جا رہے ہیں وہ کتنے خطرناک ہوں گے اس پر بھی ہم بات کریں گے کئی سارے سوال ہیں ہوا میں کتنی اچائی تک یہ وائرس جا سکتا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے ساتھی بارش کے پانی سے کیا کورنا وائرس کتنا سچیت رہنے کے ہمیں آشکتا ہے اسپتال میں کورنا کا کتنا خطرہ ہے اگر وہاں پانی پہنچ جاتا ہے کئی ساری خبریں ہم نے دکھائیں آپ کو آج جہاں کئی سارے اسپتالوں میں پانی پہنچ گیا تھوڑ ہی بارش میں حالانکہ جو وہ اثر تھا وہ یاس توفان کا اثر تھا لیکن بارش کا موسم بھی اتر بھارت میں نزدیک ہے کچھ ہی دنوں میں بارش آنے والی ہے ایسے میں ہم کتنا احتیاط بڑھتے ہیں اور کتنا اپنے آپ کو سیف کر کے چلیں کیونکہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اس سیکنڈ ویپ ختم ہونے والی ہے وہیں اگر بارش آتی ہے تو کیا یہ وائرس پھر سے ایکٹیو ہو جائے گا اور تھرڈ ویپ تو کہا جا رہا ہے کچھ دن بعد آئے گی لیکن بارش کے بیچ کورنا وائرس کتنا خطرناک ہوگا کیا ہم کو کتنا نقصان پہنچا آ سکتا ہے نہیں سب پر ہم بات کریں گے لگاتار جو کئی راجیوں میں بارش کا اثر دیکھنے کو ملا یا صوفان کی وجہ سے وہیں اگر بات کریں تو ہوا میں یہ وائرس کتنی اچائی تک جا سکتا ہے سوال اے بھی ہے کیا بارش کے پانی سے کورنا وائرس پھیل سکتا ہے وہیں اسپطالوں میں اگر پانی پہنچتا ہے تو کورنا کا خطرہ جو ہے کیا بڑھ جائے گا بارش کے پانی میں کب تک زندہ رہ سکتا ہے کورنا وائرس وہیں بلک فنگس کے اگر بات کریں تو اس وقت بلک فنگس کے جو کیسے ہیں کئی راجیوں سے خبریں آ رہی ہیں جہاں بلک فنگس کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں تو بلک فنگس کا جو معاملہ ہے کیا وہ بارش آنے سے اس کے بھی کیس بڑھیں گے کتنا ہمیں سچیت رہنے کی آشکتہ ہے ہل کانفرنس کے ذریعے ہنی سوالوں پر ہم آج بات کریں گے اسی پر چرچہ کریں گے بارش کے بعد جو یہ وائرس ہے اس کی استطی کیا ہوگی یہ کتنا ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے حالانکہ ابھی جو بارش ہوئی ہے کچھ راجیوں میں وہ یاس توفان کی وجہ سے ہوئی تھی حالانکہ جو ابھی بارش ہوئی تھی کئی راجیوں میں وہ یاس توفان کی وجہ سے ہوئی تھی لیکن بارش کا موسم بھی اب نزدیک ہے تو ایسے میں ہمیں کیا احتیاط بڑھتے ہوں گے جو پردیش ترکار ہے جو سواست احت ادھیکاری ہیں ان کو کتنا سترک رہنا ہوگا کی بارش سے کیا کرونا وائرس کا انکریکشن اور بڑھے گا کیونکہ کہا جاتا ہے کی بارش کے موسم میں سنکرمڑ اور تیجی سے پھیلتا ہے اور یہ جو وقت ہے یہ کرونا وائرس کا ہے لگاتار جو کرونا وائرس کے ابھی بھی کئی سارے ہمارے دیش میں موجود ہیں حالکہ جو آکڑے ہیں وہ تھوڑے سے کم ہو رہے ہیں جو کی ایک اچھی خبر ہے لیکن کیا بارش سے کیا یہ وائرس اور ایکٹیو ہوگا اس پر ہم بات کریں گے وہیں بلیک فنگس کے کچھ معاملے ہیں کئی راجعوں میں بلیک فنگس کو مہاماری بھی گھوشت کر دیا گیا ہے بلیک فنگس کتنا خطرناک ہے بارش کے بیش بارش کے پانی میں کیا یہ فنگس اور ایکٹیو ہوگا اس پر بھی ہم بات کریں گے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اسپتالوں کی جہاں پر ایمبلنس جو ہے وہ پانی کے بیچ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسپتالوں میں جو وارڈ ہیں وہاں تک پانی پہنچ چکا ہے تو ایسے کئی سوال ہیں کی بارش کا جو پانی ہے یہ سنکرمڑ کو کتنا بڑا ہوا دے سکتا ہے کیونکہ اب کچھ ہی مہنوں کے بعد کچھ اگلے ہی مہنے سے بارش کا موسم شروع ہو جاتی ہے بارش آنا شروع ہو جاتی ہے اتر بھارت کی اگر خاص کر بات کریں تو بارش کا موسم بھی نزدیک ہے ایسے میں ہمیں کتنا سچیت رہنے کی آشتتہ ہے کیا کرونا وائرس بارش میں اور ایکٹیو ہوگا اور تیورتہ ہوگی اس کی اور بلیک فنگس کے اگر بات کریں گا بلیک فنگس کے ماملوں میں بھی بارش ہترناک ثابت ہو سکتی ہے تو کی ابھی جو بارش ہوئے کچھ راجیوں میں وہ یاس چکرواتی طوفان کی وجہ سے ہوئی تھی کئی راجیوں میں بارش کا پانی روڈوں تک بھر گیا گاڑیاں آنے جانے میں لوگوں کو دکھتے ہوئیں اور اسپطال تک بھی پہنچ گیا اسپطال کے وارڈ تک پانی پہنچ گیا جو کہ ایک بڑی چنتہ کا وشہ ہے کیا اسپطال پربندھن کو پہلے سے اس کی تیاریاں کرنی چاہیے کیونکہ صرف ترکار کو کوسنے سے کام نہیں چلے گا اسپطال پربندھن کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے اگر آپ موٹی موٹی فیسے وصولتے ہیں لاکھ لاکھ روپے کا بل بناتے ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کی پانی کی بھراو کی ویوستہ کو دور کیا جائے کیونکہ ہر سال جب بھی بارش کا موسم ہوتا ہے تب یہ دکھتے دیکھی جاتی ہیں کئی سارے اسپطالوں میں سرکاری اسپطالوں میں پرائیویٹ اسپطالوں میں بھی تو کیا سرکاری اسپطالوں کے جو عدیقاری ہیں ان کو پہلے سے ویوستہ نہیں کرنی چاہیے تاکہ اسپطال کے اندر تک تو پانی نہ آئے اس کے علاوہ شہر کے جو نگر نگم ہے جو مینورسی پالٹی ہے اس کی طرف سے کیا کوشش کی جائے گی تو پس بیرے آپ دیکھ سکتے ہیں اسپطال کا یہ حال ہے جہاں پانی بھرا ہوا ہے اور ایسے میں ایک بڑی خیمتہ کی بات ہے جب اسپطال میں پانی پہنچ جائے گا تو پھر جو مریض ہیں ان کی صحت پر اس کا کیا اثر پڑے گا وہ ٹھیک ہونے کے لئے گئے ہیں وہاں پر اور ایسے میں اگر سنکرمڑ بھڑھتا ہے پانی کی وجہ سے تو ان کو کتنی پریشانی ہو سکتی ہے اسی پر ہم بات کریں گے جو لگاتار جو کرونا ویرس کے معاملے ہیں حالانکہ کم ہی آئی ہے لیکن بارش سے کیا یہ پھر سے اور ایکٹیو ہو جائے گا کیا یہ اور خطرناک ہو جائے گا وہیں بلیک پنگس کے بھی معاملے کئی راجیوں سے آ رہے ہیں کئی راجیوں نے بلیک پنگس کو مہاماری گھوشک کر دیا ہے وہیں سوال اے بھی ہوا میں کتنی ملچائیں تک جا سکتا ہے یہ وائرس کیا بارش کے پانی سے کرونا وائرس پھیل سکتا ہے بارش کے پانی میں کب تک زندہ رہ سکتا ہے کرونا وائرس کیا بارش سے بڑھ سکتے ہیں بلیک پنگس کے معاملے موسم پریورتن سے کرونا سنکرمڑ پر کتنا اثر پڑے گا کئی سارے سوال ہیں کئی شہروں کے حالات جو ہیں وہ بھگڑ گئے جہاں سرکو تک پانی آ گیا کچھ جگہ ہاؤسپٹل کے اندر تک پانی پہنچ گیا آج ہم نے خبرے بھی اپنے چینل کی دوارہ آپ کو دکھائی جہاں پر کئی ہاؤسپٹل میں پانی وارڈ تک چلا گیا تو ایک چلتہ کا بشے یہ بھی ہے کہ اسپطال پربندھن جو ہے وہ بارش کے پہلے کتنا صدھار کرتا ہے کہ آخر جہاں مریض اپنے علاج کے لیے گیا ہے ٹھیک ہونے کے لیے گیا ہے وہاں تو پانی نہ پہنچے اس کی ذمہ داری اسپطال پربندھن کی بنتی ہے کہ وہاں پر پانی نہ پہنچے ایسے کئی سارے سوال ہیں جہاں سوال اے بھی ہے کی بلیک فنگس کے معاملے بھی بڑھ رہے ہیں کئی سارے راج جو ہیں اسے مہماری گھوشت کر چکے ہیں اور تو سوال اے بھی بنتا ہے کیا بارش سے بلیک فنگس کے معاملوں میں بھی بڑھوتری ہو سکتی ہے کیا وہ اور خطرناک ہو سکتا ہے کہا جاتا ہے جو بارش شروعات ہوتی ہے تو سنکرمڑ اور بڑھتا ہے تو ایسے میں کرونا ویرس کیا ہے یہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گا اس کا اثر اور زیادہ دیکھنے کو ملے گا تو کیلگاتار جو کیسز ہیں ان میں کم ہی آ رہی ہے ابھی بھی لیکن ایکٹیو کیسز ہیں بہت سارے ہیں گاموں کے گربات کریں وہاں پہ استطیق جو ہے ابھی بھی صدری نہیں ہے کئی سارے گاؤں میں لوگ بیمار ہیں حالانکہ سرکار لگاتار کوشش کر رہی ہے کہ وہاں تک سواست سویدھائیں پہنچیں لوگوں کا علاج ہو اس کے ساتھی ٹیسٹنگ بھی چل رہی ہے لگاتار لیکن سوال یہ ہے کہ بارش کا جو پانی ہے وہ کرونا ویرس کے لیے کتنا خطرناک ہوگا تو انٹرنیشنل سینٹس جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ بارش میں سنکرمڑ تیجی پکڑ سکتا ہے تو ٹینشن لینی چاہیے کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بارش سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا کچھ کا ماننا ہے کچھ خطرناک اس طرح پر نہیں جائیں گے لیکن کچھ کا ماننا ہے کہ بارش جو ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے انہی کچھ سوالوں کے ساتھ ہم اس کارکرم میں چرچہ کریں گے کہ بارش جو ہے وہ کتنی خطرناک ہے کرونا ویرس کے لیے کیونکہ ابھی جو یاس چکرواتی طوفان تھا اس کے آنے سے کچھ راجوں میں بارش دیکھنے کو ملی جہاں حالات جو ہیں وہ بہت سے خراب ہو گئے روڑوں میں پانی بھر گیا کئی اسپتالوں میں بھی پانی بھرا ہے آپ کو ہم نے آج اپنے چینل کے معجم سے خبریں دکھائیں ہیں جہاں کئی سارے اسپتالوں میں پانی بھرنے کی خبر آئی ہے تو ایک چنٹہ کا وشح یہ بھی ہے جہاں ہم ٹھیک ہونے کے لئے اسپتال جاتے ہیں ابھی بیماری کو دور کرنے کے لئے اپنا علاق کرانے کے لئے اگر وہیں گرم سرکشیت نہیں ہے تو کتنی چنٹہ کی بات ہے تو اسپتال پربندھن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جو پہلے سے تیار رہے چونکہ ہر بارش میں دیکھنے کو ملتا ہے جو پانی ہے پانی کا بھراؤ گھر تک پہنچ جاتا ہے روڑ بھر جاتی ہیں تو کئی ساری بیبھاگ بھی ہے جو نگر نگم کی بات کریں سواس بھاگ کی بات کریں اور لوگوں کو وہ خود بھی جاگرک ہونا ہوگا اگر ان کے شیطر میں بارش کے وقت ایسی ستیاں بنتی ہیں پہلے سے کہ بارش کا پانی بھر جاتا ہے تو وہ پہلے سے ہی تیار رہیں اپنے شیطر کے جو سمبندید بھبھاغ ہیں نگر نگم وہاں جائیں اپنے شیطر کے جن پرتی ندھی سے کہیں کہ پہلے سے ہی اس کی سموچھید ویوستہ کی جائے کہ پانی کا جمعہ بھراو نہ ہو اگر ہوتا ہے تو جو ادھیکاری ہیں ذمہ دار وہ اس کی نکاسی کا پربند ابھی سے کریں تو کہا یہ جا رہا ہے بارش میں جو سنکرمڑ ہے وہ اور بھی ہترناک ہو سکتا ہے انٹرنیشنل سینٹس کی ریپورٹ کے حوالے سے خبر ہے کہ بارش میں سنکرمڑ اور سکیبر ہو سکتا ہے اسی کو چلتے ہوئے آج ہم اپنے کاریترم میں آج کسی پر بات کریں گے اپنے ہیلٹ ایکسپرٹ سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ بارش جو ہے وہ کیا کرنا ویرس کو پھر سے ایکٹیو کر سکتی ہے کیا پھر سے کیسے میں اٹھال آ سکتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کتنا کچیت رہنے کی ضرورت ہے کتنا اپنے آپ کو بچاؤ کر سکیں اس بارش سے خود بھی اور جو سواست ویوستہ ہے جو سواست ادھیکاری ہیں جو سرکارے ہیں وہ بھی کتنا پہلے سے تیار رہیں کی بارش جو پانی ہے وہ کہیں بھرے نہ کہیں جلجماؤ نہ ہو چاہے وہ سرکے ہو روڑ ہو یا اسپطال ہو اور گھر بھی کئی گھروں کو دیکھا جاتا ہے بارش کے ٹائم پہ وہ وہاں پانی بھر جاتا ہے بہت سارے جو شہر ہیں شیطر ہیں ان کی بھوالی کے ستی تھوڑی الگ ہوتی ہے کہیں جو جگہ شیطر ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں کچھ اچھائی پر بنے ہوتے ہیں جو نیچنے علاقے ہیں ان کے لیے بھی ایک شیطہ کا بچہ ہے کیونکہ پانی کا بھراؤ وہاں اکثر دیکھا جاتا ہے اور یہ جو وقت ہے سیکنڈ ویو بہت زیادہ خطرناک ہوئی ہے حالانکہ اب کیسے کم ہو گئے ہیں لیکن ایکٹیو کیسے جو کیسنشہ ابھی بھی بنی ہوئی ہے حالانکہ ریکاوری ریٹ بھی کافی بہتر ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں سے تو کیا اب ہمیں اس کے لیے کچھ اور اہتیاد برطنی ہوگی کسنا ہمیں سرکشت رہنا پڑے گا بارش کے موسم کو لے کر اس کی پر ہم سرچہ کریں گے کیونکہ جس رہ سے یاد چکرواتی ٹوپان بھر گیا اور اسپطالوں تک پانی بھر گیا جہاں مریض ایڈمیٹ ہیں تمام سارے لوگوں کا علاج چلتا ہے اسپطال میں اور ایسے میں سنکرمڑ کیا اور خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے کرنا ویرس ابھی بھی گیا نہیں ہے ابھی بھی یہ ایکٹیو ہے تو کیا اور خطرناک اسطر پر پہنچ سکتا ہے اس کا سنکرم موسم پریورتن سے کتنا اثر پہنچے گا تو اپنے کرکرم میں ہم اسی پر چکتہ کریں گے ہمارے ساتھ سے ڈاکٹر نیپال سن سیم او کانپور سے جھڑ گئے ہیں سر بارش کا جو موسم ہے وہ کتنا خطرناک ہوگا دیکھے بارش کے بوسم میں انفیکشن بڑھنے کا گندگی بڑھتی ہے تو انفیکشن بڑھنے کا کانسیس تو بنای رہتا ہے روٹین میں بھی اس میں سر سر ہے کہ ٹائلیا ہو چاہے ٹائپائٹ ہو یا دینگو ہو سکتی ہاں اس طرح کی سمبھاؤنہ بڑھی رہتی ہے دوکٹر صاحب سوال یہ بھی کہ اسپتال پربندھن جو ہیں وہ کتنا تیار ہیں کیونکہ ہم نے کئی تصویر دیکھی کئی اسپتال وں میں پانی بڑھتا تو دو طرح سے پانی بڑھتا یا تو یہ ہو کہ اسپتال تھوڑا نیچے میں پڑھ رہا ہے یا جیسے سڑک پہ یا اسپر سبھی جگہ جل بھرا ہو ہوتا تو اسپتال میں بھر جاتا ہے تو یہ چندہ کیونکہ اگر ڈینی ڈینی ڈسٹب ہوگا تو پانی تو بھرے گئے اور اس کے دیئے یہ ہے کہ سوک پیٹ بنوائیں گے تو اسپرے کتنا پانی پر پائے گا یہ ہے ہم کوشید کریں کہ سب جگہ ہارویسٹنگ سسٹم یا کچھ اس طرح بن جائے ہارویسٹنگ مشینے جو ہیں بھاگو کے پاس اپلپد بھی ہیں اگر کانپور کی بات کریں یہاں بھر بھی ہیں تو پہلے سے کیا دکاریوں کو سوچیت نہیں کیا جا سکتا کہ اس بار جو ہے سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جو اسپطالوں میں پانی بھراؤ کی سمجھ دیکھی جاتی ہے کیونکہ ہر سال کا یہ ہے سیجن جب بارش آتی ہے تو ایسے جل بھراؤ دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس کے سنکرمیت ہیں اور جو نہیں بھی ہیں اور جو پوست کو ویڈ کے جو کیسے ہیں ان کو کتنا سمجھل کر رہنا چاہیے دیکھیں پوست کو ویڈ کیونکہ بہت زیادہ سٹیٹو بھی ہوئی نہیں ہے یہ 100% ہے چاہے ٹی کا کرن ہو جائے نہ ہو جائے جس کے لئے تو بچاؤ کرنا ہی پڑے گا بلکہ میں تو یہ کہوں ہوں کہ اس کے ساتھ جینے کی عادت آدمیوں کو ڈال لے نہیں سکتا ہے لگاتار جو کرنا ویرس کے کیسے ہیں بھلے ہی وہ کم ہو رہے ہوں لیکن جو بارش ہے اس نے تھوڑی چنگتہ بڑھا دی ہے کیونکہ کچھ ڈاکٹر اور سائنٹس کی ریپورٹ کے حوالے سے کچھ خبرے آئی ہیں کہ بارش میں یہ وائرس اور بھی تیور ہو سکتا ہے اسی کو لے کر ہم بات کر رہے ہیں کی بارش اسپتالوں تک پانی پہنچ گیا تو کیا یہ جو پانی بھراو کی اسططی ہے کیا اس سے سنکرمڑ اور خطرناک ہوگا واپس سمائیں گے ڈاکٹر نیپال سنگھ سنگھ سر آپ کو ہمارے آرہی ہے سر کیا جو پیشنٹ ہیں کرونا کے جو ٹھیک ہو چکے ان کے لئے کیا اب چونکہ ابھی بہار آئے ہیں اور امینیٹی ان کی بہت کم ہے دیرے دیرے امینیٹی انہیں بنے گی تو انہیں کچھ دن تو بہت خاص دیان رکھنے کی ضرورت ہے اپنا وہ ماس پینے بہت بہت دویں اور دیسٹنس بنائے بہت بہت دوسری اپنی ایک ڈائیٹ انہیں اچھی ڈائیٹ لینی پڑے گی پروٹین ڈائیٹ لینی پڑے گی ایک سرسائز بہت چلو چونکہ اگر کسی کو لنگس میں انفیکشن ہو گیا ہو گا تو لنگس کی کمجوری رہے گی تو لنگس کی ایکسرسائز وہ کرتے رہے جیسے چاہے وہ گھر میں ملو میں جو پورٹین میں خائد ہو سنے کا ڈر رہتا تو دو تین چیز انہیں ایک ساتھ کرنی پڑے گی ایک تو اپنا جو پروٹوکول ہے اس کا ماسک لگا کر رہے ہاتھ دھوئیں اس لیے کہ امیمینیٹی بھی کم ہے پھر سے انفیکشن ہو گیا تو انہیں پریشان نہیں ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ ہمیمینیٹی بڑھانی ہے کم جور بھوت ہوگئے تو ڈائیٹ کا دھیان دکھنا پڑے گا اور تیسرا یہ کہ جو لنگ کا پارٹ جو ایک ساتھ لیے لنگ جلدی سے ہلزی ہو سکے اور پورا لنگ جو پروپر میں فنسل کرتے جو جو لوگ ٹھیک بھی ہو گئے ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ساتھی ان کو لا پروہ بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے کوئی لگاتار جو ابھی بھی نہیں کہا جا سکتا ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ موشم میں سنکرمڑ اور تیجی سے بڑھتا ہے اور بارش جس رہ سے یاس چکرواتی توفان کے بعد کئی راجون بارش دیکھ گئی کئی جل بھرا ہو گیا پانی روڑوں تک بھر گیا کئی گھروں میں پانی بھر گیا تو کہا یہ جارہ پانی میں سنکرمڑ اور تیجی سے بڑھ سکتا ہے تو کوئی بھی سنکرمیت ہوئے ہیں جو نہیں ہوئے وہ بھی تھوڑا سچیت رہیں تھوڑا احتیاط بڑھتے اور یہ مجھ سوچیں کہ وہ ٹھیک ہوگا تو سنکرمڑ نہیں ہوگا اور ساتھی جو ویکسینیشن بھی کروا چکے ان کے لیے بھی اگر آپ کو ایک لگ چکی پہلی ڈوست تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی امیونٹی پاور جو ہے وہ انٹی باڈیز بہت جلدی سے بن گئی انٹی باڈیز بننے میں ٹائم لگتا ہے جب تک آپ دوسری ڈوست نہ لے لیں اور دوسری ڈوست لینے کے خطرناک ہوگا اسی پر ہم آج بات کریں گے ساتھی ساتھ بلک فنگس کے جو ماملے ہیں وہ کتنا خطرناک ہے کیونکہ بارش کے موسم میں اسکن کی الرجی کی سمسیہ بہت لوگوں میں دیکھی جاتی ہے اسکن میں اچھنگ ہوتی ہے تمام سارے سکن کی پرابلم سو تی ہیں تو بلک فنگس جو ہے یہ بارش کے موسم میں ہترناک ہو سکتا ہے اس پر بھی ہم سوال پوچھیں گے اپنے ڈاکٹر کے پینل سے ساتھی ساتھ جو اس وقت جو ہم نے خبرے آپ کو دکھائیں آج اسپتال کے ستتی ہوگی تو پھر کیسے بچا جائے گا اس ویرس سے واپس ہم آئیں گے نیپال سنجھی کے پاس نیپال سنجھی ابھی تم کرنا ویرس کی بات کر رہے تھے جو ٹھیک ہو چکے ہیں وہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے خان پان ٹھیک رہے ٹھیک رکھیں اب واپس آپ کے پاس آئیں گے سر اسی بیچ دینے شرما ڈی ٹی سیم کچھ کہہ رہے آپ کو سناتے بی بی بڑی سمغرطہ کے ساتھ بیچاروں کے باد یہ نیرلے لیا گیا کہ اتر پردیس میں جو ہائی سکول اور انٹر میڈی میں 56 لاک ویدیارتھی بیٹھنے تھے ان میں ہائی سکول کی پرکشہ جس میں 29 لاک 94 312 ویدیارتھی بیٹھنے تھے اس پرکشہ کو نیرست کرنے تتہ ہائی سکول کے جو ویدیارتھی ہیں ان کو کچھا element میں promote کرنے کا نشیل لیا گیا اور ساتھ میں یہ بھی تیع کیا گیا کہ کچھا دس سے گیاروے میں ان کو پرونت کرنے پرابدھی کیا ہوگی اس کو تیع کرنے کے لئے ادھکاریوں کو نردرشت کیا گیا ہے اسی طریقے سے سمغرطہ کے ساتھ ویشار کرنے کے بعد چھاتروں کے بھویشتوں کو دیکھتے ہوئے اور انٹرمیڈیٹ کی پرکشہ کا مہتو میں گھنٹے کی تھی انٹرمیڈیٹ میں اس کو گھٹا کے ڈیڑھ گھنٹا کر دیا گیا ہے اور ساتھ میں جو دس کوششن میں پانچ کرنے ہوتے تھے ان کی جگہ وکلپ دیا گیا ہے کہ دس میں سے تین پرشن کو ہی چینیت کرنا ہے اس پرکار کی ویوستہ کر کے پرشا کو سمپادیت کرانے کا اور سمیہ سے اس کے بعد پرشا فل نکل سکے اس کی تیاری مادمی سکھا پرشت پریاغ راج کے دوارہ کیا گیا ہے چھاتروں کی سرکشہ سکھچگوں کی سرکشہ جو کوویڈ نائنٹین کا دسان نردے سے اس کا نپالن یہ کڑائی کے ساتھ لاغو کیا جائے گا پہلے سے ہی ہم نے پریشہ کے اندوں کو بڑھایا ہے جو بیٹھنے کی دوری ہے وہ ایک نشید دوری پر بچوں کو بیٹھا لاغ جائے ساتھ میں کرونا کی استثیتی سنکرمن کی استثیت سامان ہو اور اس کے ساتھ جو دسان نردیس کوویڈ گائیڈ لائنڈ کے انصار ہوں گے ان کا کڑائی سے پالن ہو یہ پریشہ جو 12th کی بارمی کی کرائی جائے گی اس کو دست ٹکت رکھا جائے گا پہلے سے ہی جو ہائی سکول اور انٹرمیڈیٹ کے کار کورس تھا پاتھ کرم تھا اس میں دس ماہ پہلے تیس پرست کی کمی کی گئی تھی یعنی تیس پرست کم کر کے پاتھ کرم کو پتھن پتھن کی پرکریا جو سویم پربھا چینل ای گنگا چینل ورچول سکول سویم پربھا چینل کے ساتھ دور درسن اور 29 لاکھ سے ادھ وارس اپ گروپ بنا کے ودیارتیوں کو پتھن پتھن ہائی کوٹ کا نیرنے تھا کہ پہلے پنچے چناؤں کو سمپادن کرانے کے سمبند میں تو یہ پریچھا کو پہلے 24 اپریل اس کے بعد 8 بھئی کی تاریخ اور اس کے بعد سنکرمت دیکھتے وے اس کو استعگیت کیا گیا تھا اسی طریقے سے جو کشا 6 7 8 کے بارے میں پرونت کرنے کا نکالا تھا سبھی جو بورڈ ہیں ان میں کچھا 6 7 8 کو پرونت کرنے کا بھی نرنے لیا گیا ہے اسی پرکار سے 9 اور 11 کی کچھاؤ میں بھی بدیارتیوں کو پرونت کرنے کا نرنے لیا گیا ہے یہ آدھے سبھی بورڈ پر جو مادمی سچھا پرشت کے اترک جو بورڈ ہوں گے یعنی انہوں نے نرنے کوئی الگ سے نہیں لیا ہے تو یہ نرنے 9 اور 11 کو بھی پرموٹ کرنے کا سبھی بورڈ پر سممان روپ سے لگو ہوگا کسی کو اگر کوئی سکایت ہوگی تو جو جلہ اس طر پر جو نیامک شمیت جلادکاری کے انترکت بنی ہے اس کے ساتھ میں کوئی بھی پرتیوزن دے سکتا ہے جو پرموشن کے بعد کیا آپس ہوں گے ویدارتی کے سممک اس کا نرنے ہم جلدی لے کر بعد میں اس کا علیک کیا جائے گا پھر جب 6 پلے کے 11 تک پرموٹ ہوئی رہے بچے ایک سیلے کے پانس تک ہیں بچوں کو آگے کر دیا جائے گا یہ بسی تک کے انترکت میں آتا ہے اور آٹی ایکٹ کے انترکت سمموتا ان کو پرموٹ کرنے کا پہلے سے فیل نہ کرنے کا پہلے سے ہی نیم ہے سر یہ بورٹ کے اگزام میں بچوں کو پراؤدھان رہے گا ان کی پراؤدھی تیار کی جا رہی ہے میں نے پہلے ہی کہا ہے کرونا سنکر میں پریوار یا بچوں کی سرچہ کا ان کو کس پرکار سے اوسر پرابت ہو اس کی پوری چھنٹا کی جائے اور سر جیسے جو بچے اگزام دینے آئیں گے آپ نے تیار ہو رہا ہے لیکن کیا وہ جو یہ کرونا کی جانچ ہے یہ سب کرا کے وہاں سنٹر پہنچیں گے یا کس طرح سوتے ہیں teacher یا student ہوں دیکھیں آج ہم لوگ نے پریچھاؤں کے سمپادن کے بارے میں ویچار کیا ہے نشی تروپ میں جو بھی ادھیا پک جائیں پرتنی دیکھیں یہ تو بھویس کی سمحون کی بات ہے ہمیشہ سے سبھی لوگ جو بھارت کے ناغرک ہیں سم ویدھی اور ویدھان میں ویسوا سکتے ہیں سبھی کو نیائے لے کے عادیس کا پالن کرنا ہوتا ہے ہم آپ سننے تھے ڈیپٹی سی ایم دینیش شرمہ کو جن کا کہنا ہے کہ دستی کے پر اکشا جو رد کر دی گئے جو شات رہے وہ پرموٹ کیے جائیں گے بڑا اعلان ہے سرکار کا دستی کے پر شاپ جو رد کر دی گئی ہیں اور شات لوگ کو آپ دیکھ رہے ہے کی نیوز خبروں کا سارتھی سب کو ٹھیک کا لگوانا ہے کرو نہ کو حرانا ہے دیکھے کی سرکشہ اپنا کر سرکشہ چکر بنانا ہے اٹھارا سال کی عمر ہو یو آ ہو یا بزرگ ہو ایک پل بھی سوچ بینا یہ موقع نہیں گوانا ہے سب کو ٹھیک کو حرانا ہے ٹھیک لگنے کے بعد بھی سرکشہ کو اپنا کر بھی ماسک پھر بھی لگانا ہے دو گز کی دوری نبھانا ہے سب کو ٹھیک لگوانا ہے کرو نا کو حرانا ہے میں کو اپلیکیشن سے اپنا ریسلیشن کر آیا کو اور آج میرا پورنمنٹ مل گیا پیجائی میں سب کچھ بہت اچھے طریقے سے ہوا پروسس بہت ہی سمود اور بہت ہی لائٹ طریقے سے کندگ کیا گیا 18 پلس کے لیے جو انیشیٹیو بہت اچھا ہے ابھی مجھے ویکسین لگ گئی ہے اور بلکل کوئی پرابلم نہیں ہوئی میں اس کے لئے ہماری بہت شکریہ کرنا چلو ٹی کا لگوائیں کورونا کو ہرائیں نشوڑک ٹی کا کرن ابھیان میں 18 ورش سے ادھک عمروالوں کے لیے ٹی کا لگو کر سرکشا کا بچ بنائیں کوvin ڈو وی ڈو ان پر ریجسٹریشن کروائیں سوشنا ایوان جن سمپر ویبھاگ اتر پردیش دوارا جن ہت میں جاری دور کتنا بھی جا اس زبان سے دور ناچا پاو دی مر بولو زبان کسری Online Admissions in CMS for 2021-22 are Open at Skool's Website www.cmseeducation.org Goldie گولڈی مسالے خوش پور سواد ایسا تو رشتوں میں گصہ کئی سا خودی کو آزمایا ہے تو یہ انداز آیا ہے خودی کو آزمایا ہے تو یہ انداز آیا ہے تم میں بھی میں ہوں شد پلاس پان مسالہ آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی مرکے بعد آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کانفرنس جہاں ہم بات کریں بارش کے پانی سے کیا سنکرمڑ اور بڑھے گا ہمارے ساتھ ڈاکٹر نیپال سنگھ جی ہیں جو سی ایمو ہے کانپور سے سر آپ کے پاس ہی آئیں گے سر جس طرح سے کرونا سنکرمڑ کی کر بات کریں بارش کے پانی سے اس میں ابھی ہمیں اس سے ابھی بھی سچیت رہنے کی ضرورت ہے ساتھی ساتھ بلک فنگس کے ماملے بھی لگاتار بڑھے ہیں تو بلک فنگس بھی جو کیا اور خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو اسکن میں پرابلم ہوتی ہیں اسکن میں کیا آپ بات کر رہے ہیں سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول ایک سنسطہ ہے اس نے ابھی تک ہم اس کو سٹینڈرڈ سنسطہ مانتے ہیں اور اس کی انسار ابھی تک کوئی ڈائریکٹ ایوڈنس نہیں ملا ہے کی رینی سیزن یا ایسے کلائمٹ میں یہ کورونا وائرس کا اپکٹیشن زیادہ بڑھے بیسے ان جنرل اگر آپ بات کریں اس کووڈ وائرس کی تو ابھی تک چودہ سٹاڈیز میں ہے اس میں سے پانچ سٹاڈیز میں یہ پروف ہوا ہے کہ یہ کووڈ وائرس بائیس سے پچیس ڈگری سیلسیس اور قریب تیس سے پچاس پر پرتیشت ہیومیڈیٹی پہ اچھے سے گروہ کرتا ہے تو رینی سیزن میں تیمپریچہ تو یہی رہتا لیکن ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے تو اس کے لیے ابھی اور شود کی ضرورت ہے ویسے ابھی تک تو ڈائریکٹ ایوڈنس کوئی وارٹر کا کرنا وائرس سے نہیں ہے ہاں لیکن جب بھی ہیومیڈیٹی بڑھتی ہے کیونکہ رینی سیزن میں ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے تو جتی بھی فنگل انفیکشنز ہیں ان کا رسک بڑھ جاتا ہے اور کیوںکہ میکر مائکوسز ایک فنگل انفیکشن ہے جو کی رائیزوپس زائیگو مائیسیس فنگس سے ہوتی ہے تو اس سے انفیکشن بڑھ سکتا ہے ڈاکٹر نیپال سنجھی کیا آپ کے پاس آنگا سر جس طرح سے جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں اور جو ہائی بلڈ پیشنٹ جو ان کا ہے ہائی بلڈ سگر لیول کم زیادہ ہوتا ہے ان کو کتنا ساؤدھانی برتنے کی ضرورت ہے سر جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں اور جن کا جو بلڈ سگر لیول ہے وہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے ان کو کتنی ساؤدھانی برتنے کی ضرورت ہے بارش کے موسم بارش نہ بھی ہو انہیں تو تب بھی کر رہی ہیں کیونکہ جن کا ڈائیبیٹیس کنٹرول نہیں ہوتی یا ہائیپرٹنسن یا کوئی بھی ایسی ڈیجیز ہوتی ہے جس میں امنیٹی کم ہوتی ہے تو انہیں تو ساؤدھانیاں برتنے ہی پڑے گی آگے ہمیشہ بھی چاہے رہنی سیجن ہو چاہے نہ رہنی سیجن ہو چونکہ جب امنیٹی کم ہوتی ہے تو انہیں انفیکشن کا خطرہ پڑا رہتا ہے اور اگر انہیں بورونا بھی نہ ہو اگر اور بھی کوئی انفیکشن ہوگا تو اس میں بھی ان کی امنیٹی اور نیچے ہی جائے گی تو ایسے بھی ایک تب کو خاص دھیان اپنا رکھنا ہی ہے ہر چھوٹی بات کا دھیان رکھنا ہی ہوگا ویسے تو سب ہی کو دھیان رکھنا ہے اپنا ساری اس خاص لیکن جن کی امنیٹی کم ہے انہیں تو اپنا ویشیز دھیان رکھنا ہی پڑے گا بلکل ویشیز دھیان رکھنا ہوگا آپ کو ڈاکٹر ویکاس آپ کے پاس آئیں گے سر یہ بھی کہا جاتا ہے ویکسین لینے کے بعد بھی اب ویکسین نیشن کے بعد ایک نیا ویرینٹ تیار ہوتا ہے باڈی میں ایسی بھی خبریں آئی ہیں کتنا صحیح ہے سر یہ میتھیا ہے جو ویکسین ہے ویکسین ہم کو پروٹیکشن دیتی ہے سیریس ڈلنس سے یعنی کی اگر میں نے دو دوز ویکسین کی لے رکھی ہیں اور اس کے بعد میرے پندرہ دن ہو چکی یعنی ایفیکٹیو انٹی باڈی ہمارے شریر میں آ چکی ہے تو ایفیکٹیو انٹی باڈی آ چکی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کووڈ وائرس سے ہمارا انفیکشن ہوگا تو میں انفیکٹیو ہوں گا لیکن میں ہوسپٹل نہیں جاؤں گا مجھ میں وینٹی لیٹر نہیں ہوگا اور میری موٹالیٹی نہیں ہوگی تو ویکسینیشن انشور کرتا ہے سیریس نیس آف انفیکشن کو کنفر کرنے کے لیے سیریس نیس آف انفیکشن نہیں ہوگا تو یہ تو متیا ہے کی ویکسین سے نیا ویریان ملکل آئی ریجیکٹ ڈاکٹر ویکاس ساتھی یہ بھی کہا جاتا ہے کی ویکسین لینے کے بعد انٹی باڈیز آپ کی اتنی جلدی نہیں منتی سمیں لگتا ہے تو کیا سر جب دوسرا ڈوز ہم لے لیتے ہیں تب پروپر لیول جو ہوتا ہے انٹی باڈیز کا وہ آتا ہے کہ پہلے ہی ہمارے انٹی باڈیز تیار ہو جاتی یہ ہماری ایمیونٹی ہوتی ہے ہمارے شریعت کی جو پرتیرودر شمتہ ہوتی ہے تو جب ہم پہلی ویکسین لیتے ہیں وہ ہوتا ہے ایمیونٹی فیز یعنی ہماری باڈی کی جو پوشکہ ہیں وہ تیار کرتی ہیں وہ پہچانتی ہیں انٹیجن کو اور اپنے آپ کو پریپیر کرتی ہیں انٹی باڈیز بنانے کے لیے جو ہماری سیکنڈ ڈوز لگتی ہے وہ آپ کی ایمیونٹی کو انہانس کرتی ہے اور انٹی باڈی بناتی ہے اور جیسا کی آپ سبھی کو پتہ بھی ہے کہ انٹی باڈیز بننے میں سیکنڈ ڈوز کے ساتھ سے پندرہ دن بعد آپ کے شریع میں ایفیکٹیو انٹی باڈیز آ جاتی ہیں ان نائنٹی پرسنٹ آف پیسز ڈوکٹر نیپال سنگھ جی اگر بات کریں ویکسینیشن کو لے کر جن لوگوں نے ویکسینیشن کا پہلا ڈوز لگا لیا ہے کیا وہ اب اپنے آپ سرکشت مانے کی ان کو کچھ نہیں ہوگا یا پھر ان کو بھی ساؤدھانی بھرتنے کی ضرورت ہے نیپال سنگھ جی آپ کو کیا ہماری آواز آ رہی ہے شاید ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے واپس دکٹر ویکاس جی آپ کے پاس آئیں گے ڈوکٹر ویکاس جی لوگ ویکسینیشن کے بعد ایسا سوچتے ہیں کہ ان کو اب کرونا سنکرمڑ ہوگا ہی نہیں تو کتنا بڑا بھرام ہے سریعے دیکھئے یہ جنتہ کو بہت ضعوری ہے سمجھنا کی ویکسین تورنٹ لینے کے بعد آپ کو یہ کنفر نہیں ہے کہ آپ کی آنٹی باڈیز بن جائیں نہیں آنٹی باڈیز بننے میں ٹائم لگتا ہے تو آپ کو یہ اور پرکوشنز لینے ہیں آپ کو سوشل ڈسٹنسنگ فالو کرنا ہے آپ کو ماسک لگانا ہے آپ کو سانٹیزیشن کرنا ہے تو میرے خیال سے اور جتنے کیسز آ رہے ہیں اگر اس پر شود ہوگا تو پچاس پرتیشت ایسا ہے گا کہ آدمی نے اپنے آپ کو مان رکھا ہے کہ میرے تو ویکسین لگ گئی میں سیف ہو گیا اور پھر کوو کوویڈ ویکسین لگنے کے بعد وہ سنکرمت ہو گیا تو یہ مان کے چلے پچھنے میں آپ کی سیکنڈ ڈوز کے بعد پندرہ دن بعد قریب ایفیکٹیو لیول آف انٹی باڈی آتی ہے تب تک آپ کو ایس ایم ایس اس کا بہت دھیان رکھنا ہے ایس فور سوشل ڈسٹنسنگ ایم فور ماسک اپروپریئیٹ یوز ایس فور سانٹیزیشن اپنا اپنے آس پاس کے انوائرمنٹ بلکل سوشل ڈسٹنسنگ اور ماسک کا یوز آپ کو لگاتار کرنا ہے ڈاکٹر نیپال سنگ جی آپ کے پاس آنگو سارا وازاری میری آپ کو سار مسک کو لے کر بھی کئی سارے ڈاؤٹس ہیں لوگوں میں کئی لوگ ڈبل مسک کا یوز کر رہے ہیں ٹپل مسک کا یوز کر رہے ہیں اور کچھ لوگ گھر پر بھی مسک کا یوز کر رہے ہیں تو ہم چاہیں گے مسک کا یوز کب کریں اور کونسے مسک کا یوز ہم کریں جو زیادہ بہتر ہو دیکھئے اس طرح کا یہ کونسے مسک کا کریں اس کا تو کچھ نہیں ہے مسک کا مین پرپج وہی ہے کہ انفیکشن آپ کے اندر تک نہ جا پائے اب یہ جو ماسک لگا رہے ہیں ڈبل ٹرپل تو اس کی بات ہے کہ آپ نے کس قوالیٹی کا لگا رکھا جو آپ نے ماسک لگا رکھا ہے یہ کی ماسک ہے نائنٹی پھائی اگر وہ سکشم ہے روکنے کے لیے تو پھر دو تین کیا ہو سکتا نہیں ہے لیکن آدمی سپیسل احتیاط کے لیے ایک یا تو اس لیے لگاتا ہے کہ جتنا ایکسٹرہ پروٹیکشن ہو تو اس میں کوئی بڑی بڑی یا غلط بات نہیں ہے کہ اگر کوئی ڈبل ماسک لگا رہا ہے کچھ بار اگر سمپل کپڑے کا ایسے ہی لگا لیں گے تو وہ پروپر میں سکشم نہیں ہے کہ آپ کے انفیکشن کو روک سکتے ہیں ڈاکٹر وکاس آپ کے پاس آنگا سر کیا ماسک بہت لوگ گھر پر بھی لگا رہے گھر پر بھی ماسک لگانا کیا بہت آشک ہے یا پھر گھر کے باہر جب ہم جائیں تب ہی ماسک کا ڈیوز کریں اس کے پہلے میں آپ کو جو آپ کا پچھلے سوال تھا اس پر تھوڑا سا پرکاش ڈالنا چاہوں گا دیکھئے جو کیٹانو ہوتے ہیں اس میں سے وائرسز یہ ہمارا جو کوڑونا وائرس ہے یہ ایک اینولپٹ آر این ای وائرس ہے یہ بیکٹیریا سے بھی چھوٹا ہوتا ہے تو جو ماسک ہوتے ہیں اس میں فلٹریشن ہوتا ہے تو جیسا کی ڈاکٹر نیپال سنگھ سی ایمور ساپ نے بتایا ہے این نائنٹی پائیو ماسک کا مطلب ہوتا ہے نائنٹی پائیو پرسنگ تک وہ پیلٹر کر سکتا ہے باہر کی چیزوں کو تو کپڑے کا ماسک لگانا بلکل ٹھیک نہیں ہے آپ ایک سیمپل ٹریپل لہر سرجکل ماسک لگائیں گے that is more than enough اور اگر کوئی سنکرمیت بیاکتی بھی ماسک لگا رہا ہے اور آپ اس کے پاس آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور اگر وہ چھیتا ہے کیونکہ پھیلتا ڈروپلٹ سے ہے اور آپ نے بھی ماسک لگا رکھا ہے تو یہ رسک پرسنٹیج آپ کا جسٹ ون پرسنٹ رہتا ہے یعنی کی ہنڈرائٹ پرسنٹ اگر اگر آپ نے ماسک نہیں لگا رکھا ہے اور آپ کسی سنکرمیت مریض کے پاس کھڑے ہیں لیکن اگر آپ نے ماسک لگا لیا اور سنکرمیت بیاکتی نے بھی ماسک لگا رکھا ہے تو رسک ون پرسنٹ تک آ سکتا ہے لیکن ساتھی ساتھ ڈاکٹر بکاس کر بات کرے گاؤں کی گاؤں میں بہت لوگ ایسے ہیں جو ایفرٹ نہیں کر سکتے ہیں نینٹی فائیب ماسک جو بہت مہنگا آتا ہے تو ان کے لیے کیا آلٹرنیٹ ہونا چاہیے ساتھ ٹھیک ہے اس میں پھر آپ ٹرپل سرجکل لیئر ماسک ٹرپل لیئر سرجکل ماسک ہوتا ہے جو کی دو روپے میں آرام سے مل جاتا ہے اگر گاؤں کے لوگ وہ بھی نہیں استعمال کر سکتے ہیں یا اس کی اویلیبیلٹی نہیں ہے تو سمپل انگوچھا جو ہوتا ہے انگوچھے کو دو سے تین بار پولڈ کریں تو اس میں تین لیئر بن جائے گا سرجکل ماسک میں بھی یہی ہوتا ہے فرسٹ لیئر سیکنڈ لیئر این تھرڈ لیئر تو وہ تین لیئر بن جائے گا انگوچھا اور وہ بھی آپ کا ٹرپل لیئر سرجکل ماسک کی طرح ایکٹ کرے گا اور ان کو سنکرمنٹ سے بچائے گا بلکل ڈاکٹر نیپال سنگ جی آپ کے پاس آوں گا سر بلک فنگس کو لے کر تمام طرح کی باتیں کہی جاتے ہیں کہ زمین میں پائے جاتا ہے کچھی زمین میں اور جو فارمرز ہیں ان کے لیئے بہت ان کو بچاؤ کی آشکتہ ہے جانوروں میں بھی پائے جاتا ہے بلک فنگس تو سر ایسے میں جو فارمرز ہیں وہ کیا کرے گا کیونکہ کھیتی تو ہمیں کچھی زمین پر ہی کرنی ہے نہیں اس طرح تو بلک فنگس کا وہ نہیں ہے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں صاف صفائی کا خیاس دھیان رکھنا ہے سپیسلی اپنے آنکھوں کا ناک کا اپنے ہاتھ جیسے اس میں نہ جائیں اس طرح کے باہر سے اس طرح کیسی کے لیکن فلک فنگس تو یہ ہمیشہ سے رہتا آیا لیکن کبھی اس طرح کے کیس آئے نہیں یہ تو اب اس لیے زیادہ بڑھ گئے کہ جیسے کسی کو اوکسیجن زیادہ سمیں تک لگی رہی ہے وہ ٹیوب نہیں بدلی گئی ہے گندی رہی ہے یا جو بھی وہ رہا ہے یا اوکسیجن پورے اس میں نہیں آئیزیٹی دھو ڈاکٹر وکاس اگر ہم بات کریں کی جو بلک فنگس سے زیادہ تر معاملے جو بڑھے ہیں کہا جاتا ہے وہ اسٹیروائٹ کی وجہ سے بڑھے ہیں اور جو اے بھی کہا جاتا ہے جو آکسیجن سیلینڈر سے ہیں اس کا جو پانی ہوتا ہے اس کو ڈسٹل وارٹر ہونا چاہیے بہت لوگوں نے آکسیجن سیلینڈر کا گھر پر بھی استعمال کیا تو صاف صفائی بھی ہونا بہت ضروری ہے میں آپ کے مادیاں سے جنتا کو بتانا چاہوں گا یہ جو بلک فنگس ہے as a microbiologist this is a misnomer بلک فنگس ہم کسی اور چیز کو بولتے ہیں یہ ميوکر مائکوسیس ڈیزیز جو ہے یہ کاؤز کرتا ہے آپ تا زائیگو مائسیز فنگس جس میں رائزوپس سب سے قومن ہوتا ہے یہ رائزوپس کے سپورٹس ہوتے ہیں جو ناک کے دوارہ ہمارے شریف میں پرویش کرتے ہیں تو سب سے پہلا ایریا جو آتا ہے وہ آتا ہے میڈل ترونیٹ کیونکہ یہ انویزف فنگس ہے تو یہ اس کو انویٹ کرتا ہے میڈل ترونیٹ کو اور انویزن کے دوران وہاں پہ بلیڈنگ ہوتی ہے اور اس فنگس کی گلوڈ کے کارن کالی پپڑی پڑ جاتی ہے اس بھی اس کو بلیک فنگس بولتے ہیں ویسے بلیک فنگس سائنٹفیک لینگویج میں ہم لوگ بولتے ہیں ایسپرجلس نائگر ایک فنگس ہوتا ہے جس کو ایسپرجلس نائگر ہے جو کی برانکو پلمانری ایسپرجلوسیس کرتا ہے ریسپریٹری ڈیزیز کرتا ہے اس کو ہم بلیک فنگس بولتے ہیں رہی بات یہ ميوکر مائکوسیس کی یہ آج کی بات نہیں ہے یہ زائیگو مائسیٹیز جو فنگس ہے یہ یو بی ٹیوٹرس ہے یہ آپ کے انوائرمنٹ میں دھول میں پانی میں ہر جگہ پائے جاتا ہے لیکن ابھی تک یہ اس نے کسی کو انفیکشن نہیں کیا ہاں انفیکشن کب ہوگا اس میں چار پار چیزیں بہت سوچنے والی ہیں اگر آپ کا مریض کوویٹ پوزیٹیو ہوا ہے کوویٹ پوزیٹیو مریض میں تھومبوسیز ہوتا ہے یعنی کی بلڈ ویسلز میں ٹلوٹ پڑ جاتے ہیں ٹلوٹ پڑھنے کے کارن اوکسیجن کی سپلائی آگے نہیں ہو پاتی ہے اور نیکروسز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شگر بھی بڑھتی ہے کیونکہ اس ریسپٹرز آپ کے پانکریاز میں بھی ہوتے ہیں اور جو پہلے سے ڈائیبیٹک ہیں ان کی ڈائیبیٹیز انکنٹرول ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک جو انفلومیٹری فیز آتا ہے جو سیریس پیشنٹس ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم آکسیجن تھریپی پہ ہوتے ہیں جن کے پھرپڑوں میں سوزن ہوتی ہے انفلومیٹری فیز میں ہم سٹیرویڈز کا پریغوک کرتے تو سٹیرویڈز اپنے آپ میں ایک انٹی انفلومیٹری ڈرگ ہے وہ ہماری پرتیرودک شمطہ کو اور کم کر دیتی ہے تو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے تھرمبوسیز انکنٹرول ڈائیبیٹیز اور آپ کے سٹیرویڈ کا اناپروپریٹ پریغ کرنے کے پارن آپ کی پرتیرودک شمطہ اتنی گھڑ جاتی ہے کہ یہ جو فنگل سپورز ہیں یہ ان کو انپیکٹ کرتے ہیں اور ابھی تک آپ جتے بھی فنگلز کی کیسز آپ دیکھیں گے بلیک فنگلز کے میرے خیال سے اگر شوط کیا جائے تو 90% یا 95% یہ لانگ ٹرم ہسٹیلائزیشن والے کیسز ہوں گے جس میں انکنٹرول ڈائیبیٹیز رہا ہوں گا بلکل سر جہدہ تر کیسز جو تھے وہ پوسٹ کوویڈ والے تھے جن کو پہلے سے کرونا تھا وہ ٹھیک ہو گئے تھے ان کے ساتھ یہ کیسز سامنے زیادہ ہیں ساتھی ساتھ ایک سوال اور بھی ڈاکٹر بکاس کیا اگر آپ ٹھیک ہو گئے ہیں اور اگر آپ کو بلیک فنگلز ہوتا ہے تو کتنے پہلے ہم کتنی ارلیس اسٹیج میں ہم جان جائیں اس کا علاج جلدی سے جلدی سنبھہ ہو پائے کیونکہ بہت سارے کیسز میں لوگوں کی آنکھیں بھی چلی گئیں بہت سارے لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے سر تو کتنی جلدی ہم اس کو پہچان پائیں اور اس کا علاج کر پائیں سر جیسا کہ میں نے بتایا یہ ميوکر مائکوزز ڈیزیز زائیگو مائسیز فنگس یعنی رائزوپس سے ہوتی ہے اور اس کے سپورٹس ہمارے ناک کے دورہ سانس لینے کے دوران اس کے سپورٹس ہماری ناک میں چلی جاتے ہیں اور کیونکہ یہ انویزیف فنگس ہے جب بھی یہ انویٹ کرے گا تو آپ کی ناک میں ایک سائی درد ہونا شروع ہوگا درد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپیس ٹیکسز یعنی ناک سے خون ہائے گا ایک سائی سائی نس میں آپ کی سوجن آ جائے گی دس کلریشن آف سکن ہوگی جب تک یہ سمٹم آ رہے گی یہ پانچ سے سات دن کا سمٹم ہوتا ہے یہاں تک کنٹرولیبل ہے اگر آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس سمیں سے پانچ سے چھ دن کے اندر پہنچ گئے تو ڈاکٹر آپ کو سمٹم دوائیوں سے اور ہو سکتا ہے تھوڑا سا سرجری کر کے آپ کو یہ چیز کنٹرول کر سکتا ہے لیکن اگر آپ نے یہ سمٹمز کو نگلیٹ کیا اور آپ نیم حکیم کے پاس جا کے یا میڈیکل سٹور سے دوا لیتے رہے تو پھر اس میں یہ فنگس بڑھ جاتا ہے ایک بار یہ سائی نس سے آر بیٹ میں چلا گیا انکویٹ کر کے آنکھ میں تو پھر یہ فنگس بہت بڑھنے کی سمبابنہ ہوتی جس میں آپ کی بلائن بلائننیس آف آئی بھی ہوتی اور ایون برین میں جاتے انکنٹرول میکر میکوسز کے کیسز میں آپ مانکے چلیے اسی سے نبے پرتیشت تک موٹیلٹی ہوتی ہے یعنی جس مریض میں آر بیٹ میں پہنچ گیا ہے نبے پرتیشت چانس ہے کہ وہ مریض بچے گا نہیں اس لیے ہمارے پاس پاک سے سات دن کا سمیہ ہوتا ہے یہ سمٹمز آتے ہیں ناک میں درد ہونا ناک سے ڈشارج آنا بلیک کلر کا اس میں بدبو آئے سمیل کر رہیں گے تو اس میں بدبو آئے گی ایک طرح سنوجن ہونا بلیک کلر ہونا ڈسکلریشن ہونا یہ سارے سمٹمز آنا شروع ہو جاتے شروعاتی میں اور آپ اس سمیہ تک پہنچ گیا تو آپ کا کنٹرولی بلہ بلکل اگر خود سے کوئی ٹیٹمنٹ نہ کریں اگر آپ کو ایسا کچھ بھی محسوس ہوتا ہے سیدھے دکٹر کے پاس جائیں کنسل کریں اس کے حساب سے اس کے کارڈنگ آپ اپنا ٹیٹمنٹ کرائیں ڈاکٹر نیپال سنجھ جی آپ کے پاس آؤں گا سر آپ کو پندرہ دن سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے کانپور شہر میں کانپور کی جو بھوگولک استطی ہے سر کئی جگہ جو علاقے ہیں بہت نیچلے استھل پر بنے ہوئے ہیں نیچلے شیطر میں بنے ہوئے تو جل بھراو کی استطی ہمیشہ دیکھی جاتی ہے تو اس کے لیے کتنا تیار ہیں سر جہاں پر پانی بھر جاتا ہے جن شیطروں وہاں کے ہسپیٹل ہیں تو چونکہ وہاں بھی پانی کی سمسیہ بنی رہتی اس کے لیے سر کتنا تیار ہیں کیا کوشش رہ گے کہ ایسے ستیاں ہسپیٹلز میں نہ دیکھنے کو مل سر آپ کو ہماری آواز آری ڈاکٹر نیپال سنگھ جی ہمارے سوال ہے کہ آپ کو پندرہ دن سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے کانپور شہر میں کانپور کی بھگولک استطیق ہے کئی علاقے نیچلے نیچلے علاقوں میں بنے ہوئے جہاں پانی بھراؤ کی سمسیہ بنی رہتی ہے تو ایسے میں کئی ہسپیٹلز بھی ان علاقوں میں ہیں تو پانی بھراؤ کی استطیق نہ بنے اور اس کے لیے آپ نے کیا کوئی تیاری کی ہے جو بھی سنبھاؤ ہو کا وہ میں کروں گا لیکن میں معافی چاہوں گا سر کے میری میٹنگ شروع ہو گئی یہ میں لیو کرنا چاہوں بلکل سر آپ کو بلکل اجازت ہے بہت بہت شکریہ سر آپ ہم سے جڑے تمام ستمہ دیا آپ نے ہم کو ڈاکٹر بھیکاس سر آپ کے پاس آؤں گا تو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ اسپطالوں میں کس طرح سے پانی بھر گیا ذرا سہی بارش میں حالانکہ یاست چکرواتی توفان تھا یہ اس کا سر تھا ڈاکٹر بھیکاس سر آپ کے پاس آؤں گا سر پانی جس طرح سے اسپطالوں تک جا رہا ہے جہاں مریض علاج کے لیے آ رہے ہیں اپنا ٹیٹمنٹ کرانے آ رہے ہیں کتنا سر خطرناک ہے دیکھیں اس کا ڈائریکٹ ریلیشن کووڈ سے تو نہیں ہے لیکن اگر آپ بات کریں ہماری کنٹری جو انڈیا ہے وہ ایک ٹروپیکل کنٹری ہے اور واتر لاغنگ رینی سیزن میں ڈینگی چکن گنیا ملیریا یہ جتے بھی آرگو وائرل ڈیزیزز ہیں ان سب کا پرپوک پڑتا ہے جو مچھر انڈے دیتے ہیں پچھتے سال کے جو انڈے ہوئے ہوں گے واتر جہاں کہیں بھی لاغ ہوتا ہے تو یہ انڈوں میں پانی جاتا ہے جس کی نظر سے انڈے پھوٹتے ہیں پیوپا نکلتا ہے اور اس سے مچھر جنت ہوتے ہیں پھر یہ مچھر مریضوں کو کاٹتے ہیں اور پھر یہ ڈینگو چکن گنیا ملیریا یہ سب بیماریاں پھیلاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو یہ واتر لاغنگ ہے اگر سیوچ کا پانی آگیا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ واتر بارن ڈیزیزز جیسے ٹائفوائیڈ ڈائیریہ پولیرا ڈیفرنٹ پیرنسائیڈ ڈیزیزز یہ سب بھی آپ کی لوگوں میں پڑھنے کی سمجھنا ہے تو اس سمجھے تو ہم کھالی کووڈ سے ہی لڑ رہے ہیں اتنی بڑی مہا ماری ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیماریاں آ گئی تو ہمیں اس کی طرف سوچنا پڑے گا مریض اگر اس سے اور پیڑت ہو گیا تو اس کی پرتیرودک شمتہ تو اور گر جائے گی تو اس کو تو بہت سیریسلی لینا ہے وارٹر لاؤگنگ کہیں بھی نہیں ہونے دینی ہے اس کا تورنٹ سے تورنٹ جو بھی پاسبل ہو پرشاسنک در پہ اس کا ٹیک کیر ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے جو اسپطال پر بندن ہے خود اپنی طرف سے ہرویسٹنگ سسٹم کی بیوستہ کریں کہ اگر ایسی کہیں بھی کوئی ستھی ہوتی تورنٹ اس سے تورنٹ نٹا جائے تکال لکھ سے کی تاکہ مریضوں کو دکت نہ ہو سر آپ بلکل صحیح ہے لیکن سسٹم میں کوئی چیز لانے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے جیسا کہ ہمارے جیسی میڈیکل کالیج میں تو وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم کی پرکریہ قریب دو تین سال پہلے سے شروع ہو گئی تھی اور اگر ہمارے اسپتال کی بات کریں تو وہاں پہ کوئی بھی وارٹر لاغ یا اس طرح کی چیز نہیں ہے بہت شکریہ دکٹر دکاس آپ سے جڑے تمام سارے جو باتیں ہیں جو جان کر رہے ہیں ساجہ کی بہت شکریہ سر آپ کا ہیل کانفرنس میں جانا آج بیماریوں کے بڑھیں گے فیلال اس ہل کانفرنس میں باقی تمام خفر دیکھتے رہیے کینیز انڈیا نمسکر خبروں کا سارتھی خودی کو آج ما یا یا یا